کبھی الو سی کی کبھی انڈیا کی کبھی چین کی کبھی کس کی اچھا اس وقت ہمیں بہت سارے پرابلمز کا سامنا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سیکیورٹی مسائل ہمیں نہیں ہے ہے بلکل ٹی ٹی فیکٹر ہے اس طرح جو انسرجنسی ہے بلوچستان کے اندر یا اور بھی بہت ساری چیزیں میں یہ نہیں کہتا کہ اور فوج نے اس کے خلاف بڑی کامیاب کاروائیاں بھی کی ہے اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں لیکن پھر یہ سوال معنی میں آتا ہے کہ یار جو آپ کا اصل کام ہے اس کی طرف بجائے توجہ دینے کہ آپ یہ یہ لگے ہوئے لوگوں کو یہ کہنے میں لگے ہوئے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ اپنی فوج کے ساتھ کڑے نہ ہو اگر عوام نہیں کڑی ہوتی دنیا کی میں تو پاکستان فوج کی نہیں بات کرتا دنیا کی طاقتورترین فوج میں امریکہ نمبر ون پہ ان کی ملٹری پاور نمبر ون پہ پوری دنیا میں ان کا مقابلہ کوئی نہیں ہے یعنی ٹاپ فائیب میں انڈیا کا نام بھی آتا ہے اس میں رشیہ کا نام بھی آتا ہے چین کا نام بھی آتا ہے اگر ان کی عوام ان کی جنتا ان کی فوج کے ساتھ نہ کڑی ہو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کسی بھی جگہ ان کو سکسس ملے لیکن ہم کہتے کہ نہیں بلکہ اُس دن میں ایک پکچر کسی نے شیئر کی تھی اب پتہ نہیں وہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ دنیا کی فوج ہے تو انہوں نے بندو کے دوسری طرف کی ہوئے بیچ میں عوام کڑی ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں تو ہمارے والے کا لکھا ہوا تھا کہ بھئی وہ عوام کڑی اور بندو کے جو ہے وہ عوام کی طرف ہے تو یہ یہ مطلب بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ کہتے ہو کہ عوام ہمارے ساتھ ہو لیکن عوام بزور بازو ہو بزور ڈنڈا ہو ٹھیک ہے ایسے نہ ہو کہ آپ عوام جو دل سے عزت کرتے ہیں کرتے بھی رہیں ایسا نہیں کہ اس پورٹ کے ساتھ عوام کبھی کڑی نہیں بھی بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ واقعی دل سے کڑی رہی لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ صرف ڈنڈے کے زور پہ ان سے کوئی چیز منوا لیں میں یہ نہیں کہتا جو غلط کرتا ہے اس کو بالکل سزا ملنی چاہیے جس نے غلط کیا لیکن آپ یہ چاہتے ہو کہ یار لوگ ہم سے ڈرے سہمے رہیں تو اس سے کیا ہم کچھ اچیف کر سکتے ہیں یا مزید بگاڑ پیدا کریں میرا تو خیال ہے ہم مزید بگاڑی پیدا کر رہے ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو چلتا ہے اور تو کہیں نہیں چلتا یہ بھی ایک فیکٹ ہے تو یہ اب ہی ایک صاحب مجھ سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی آہ آپ کے لیے کوئی ایٹ پہ گفت بھیجنا چاہ رہے ہیں میں نے کہا بھائی محبت بھیجے مجھے مت بھیجیے اس لیے کہ یہاں پہ تو ایک میرے پیچھے سارے پڑ جائیں گے بھائی لوگ کہ جی تم نے انڈیا سے گفت کیسے ریسیو کر لیا کیونکہ میں نے کہا اور تو کچھ نہیں ہوتا لیکن اپنے لوگوں کو تنگ کرنے کی جو ہے نا ان کے پاس سو طریقے ہیں اور وہ میں بڑے مشکل میں پس جاؤں گی تو بس آپ کی دعائیں ہی کافی ہیں تو یہ حال انہوں نے کر رکھا ہے کہ باہر والوں کو تو یہ کچھ کر نہیں پاتے ہیں نہ ان سے یہ ٹی ٹی پی کنٹرول ہو رہی ہے نہ ان سے ٹی الپی کنٹرول ہو رہی ہے نہ ان سے لال مسجد کنٹرول ہو رہی ہے نہ ان سے حافظ سعید کو بھی ارسٹ کرنے کے بعد جو ہے باہر گماتے پھر آتے اکثر نظر آتے تو یہ ساری چیزیں تو ان سے ہو رہی نہیں ہے کہ وہ باہر نکل کے جو ہے لوگ کچھ بھی دھمکیاں لگا رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے ٹیرر آفٹس بنائی وہ ان کے گلے پڑی ہوئی ہیں اور ایف ایٹی ایف میں بھی دوبارہ جانے کے بڑے سٹرونگلی بتایا جا رہا ہے کہ بڑے جو جوانٹ سٹیٹمنٹ جاری ہوا تو قائدہ جو بائیڈن پلس مودی جی نے وہاں پہ ایف ایٹی اپ کا اس سٹیٹمنٹ کے اندر باقاعدہ نام ہے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنی جو چیزیں آپ کی جس پہ تو آپ مطلب بلیک لسٹ کرتے ہیں یا پھر گریہ میں ڈالتے ہیں تو اس کے اوپر کچھ توڑے سے امنٹ امنٹمنٹس کریں اس کے اندر تو یہ باقاعدہ اس اس سٹیٹمنٹ کا حصہ ہے اور یقیناً وہاں پہ پاکستان کا نام کلیر کٹ پاکستان کا نام ہی لیا تو میں یہی کہہ رہی ہے لیکن یہ چیزیں تو ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں اور نائشہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی خاص لیکن ہاں اپنے جو عام پبلک ہے چاہے وہ بلوچستان کی ہو چاہے وہ سندھ کی ہو چاہے کسی بھی جگہ کی ہو پاکستان میں ان کو تنگ کرنا ان کو ٹھاکے لے جانا ان کو مارنا پیٹنا یہ ان کے لیے بہت آسان کام ہے شاید اب ان کو اس کام میں مزہ بھی آتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہی اسی وجہ سے اب یہ کیونکہ لوگ بات کرنے لگے نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر بھی بات کرنے لگے سلسلے میں ان کیسز کے اوپر تو یہ تھوڑا سا گھبرائے میں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ بار بار دیے دکھا کرنا گی دیکھو جی مارے صد تو یہ ہو گیا کر کے ہم دردی لینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ وہ چیز انہوں نے تنی بار ریپیٹ کر دی ہے کہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں ان کو لینے کے دینے نہ پڑ جائیں کہ اب یہ چیز الٹی نہ پڑ جائیں ابھی تک جتنے لوگوں کو وزٹ کرا چکے ہیں میرے گھلے یہاں پر ان کو رک جانا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ مجھے اس میں ٹکٹ لگا دیں نہیں ٹکٹ تو خیال لگائے یا نہ لگائے ٹکٹ انہوں نے اور بہت ساری جگہوں پر لگائے میں تو جاید یہاں ضرورت نہیں ہے لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سکاٹلینڈ یارڈ اور یونائیٹڈ نیشن اور ایم آئی سیون کئی ان کو نا مطلب دعوت دی جائے کہ یار یونائیٹڈ نیشن کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے اس کو وزٹ کرے پھر آئیسی کا ڈیلیگیشن آئے اس کو وزٹ کرے یہ بھی تو ممکن ہے ہو سکتا ہے انٹرنیشنل ایک اس کے لیے مطلب کہ انٹرنیشنل ایشو بنایا جائے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ نائن الیون تھا پاکستان کا ہاں ان کا کہنا یہ ہی ہے یہ ان کو جو ہے بدا نہیں نائن الیون بڑا پسند آیا کیا تھا جو اس کو نائن الیون بتا رہے وہ نا نائن الیون سے یہ ایک دم ڈیفرنٹ ایک چیز تھی نائن الیون آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ٹاورز داتے ان کو ہٹ کیا گیا تھا اور یہ بلکل ہی مطلب خامہ خائم ہے وہ جو زیمانیاں بولتے ہیں نا ہنگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو گئے کہ ادھر اپنے ہی لوگوں نے جا کے جو ہے وہ پھنٹی لگا دی ہے انہوں نے روکا نہیں ہے اب یہ نائن الیون ہو گیا والا یہ نائن الیون کیسے ہو گیا نائن الیون ایک بلکل ہی اور چیز تھی اس میں جو ہے وہ جو لوگ involved تھے ان کا امریکہ سے کوئی امریکن نہیں تھے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا اور یہ سارا کچھ ایک ایک الگ سٹوری ہے وہ بارہل جو بھی اس کی کانپروورسی بھی بہت چلتی ہے اس کے بارے میں اور یہاں پر پاکستان میں رہنے والے پاکستان کا ہی لوگ تھے جنہوں نے سب کچھ کیا اور چاہے وہ امران خان کو کہنا تھے آج کل خان صاحب ہی بیچاروں کو مجھے بھکا بھکا نظر آتے وہ کہیں بھی بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہیں اور ہوتے ہیں ان کی جو ہوتے دیز آتی ہیں وہ بڑی عجیب ہوتی ہیں یوں بیٹھے یوں بیٹھے بیچاروں کو کیا ہو گیا مجھ اب ہمدردی ہوتی پھر ہوگے امران خان سے کہ انسان جو ہے وہ جب وہ انچائی پہ جاتا ہے اور ٹاپ پہ پہ پہنچ کے یعنی کسی پوزیشن پہ جا کے جب نیچے گرتا ہے تو واقعی میں اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے اور اس پہ تو میں دیکھتی ہوں کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کافی بیلنس رہے جب ان کی گورنمنٹ گئیں انہوں نے اپنے آپ کو کافی سنبھال کر رہا دیکھیں اگر آپ پرائیم منسٹر نہیں رہے تو کوئی بات نہیں نا دوبارہ کوشش کیجئے دوبارہ بٹرنگ بٹرنگ کیجئے وہ جنہوں نے آپ کو بنایا ہے جنہوں نے آپ کو سکھائے پڑھائے وہ پھر لے آئیں گے تو اتنا ڈسٹرب کس بات سے امران خان یہ سمجھ نہیں آگیا میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ نے میانواز شریف اور زرداری صاحب کی بات کی میں کہتا ہوں ان کی بہت ساری چیزوں سے ہم ڈس ایگری بھی کرتے ہیں ان کی پالیسیز یا جو کچھ بھی تھا لیکن یار بہرحال وہ پھر وہ کہتے ہیں اندوں میں کانا راجہ ہوتا ہے تو وہ ان کی لیڈرشپ ان کے مقابلے میں یا ان کا جو دماغی حالت ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے اس کے حوالے سے علانکہ دس سال نواز شریف کو ایگزائل میں رکھا گیا اور اٹک کلے میں جس مطلب جس طریقے سے ان کو رکھا گیا تھا یا زرداری صاحب گیارہ سال جیل میں رہے تو عمران خان صاحب تو گیارہ دن نہیں رہ پائے میں مانتا ہوں علی محمد خان صاحب بیچارے چھٹے میرے مردان کے رہنے والے یقین کریں ان کی بہت ساری چیزوں سے مجھے اختلاف ہے لیکن اس بارے میں میں اس کو بڑا میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کیا اور وہ کہتے جو مرضی تم میرے ساتھ کرو جیل سے نکلتے ہیں پھر اس کو پکڑا جاتا ہے جیل سے وہ ابھی گیٹ پہ آتے ہیں پھر ایک اپی سی کیریئر کری ہوتی ہے اور کہتے ہیں چلو جی آپ کے اوپر ایک اور کیس بھی ہے اس کے وجہ سے ہم آپ کو اندر کر رہے ہیں تو ایسے لوگ بھی ہے لیکن عمران خان صاحب خود جو ہے انفورچنیٹلی عمران خان کی جو طاقتی وہ کوئی اور تھے وہ کبھی ایک جگہ سے فیضیاب ہوتے تھے اور وہ کبھی دوسری جگہ سے فیضیاب ہوتے تھے تو وہ جو فیض کے چشمے تھے وہ اب وہ خود آپ کو پتا ہے کہ میں اُس دن اتفاق سے چکوال گیا ہوا تھا تو وہاں پہ میں نے مطلب فیضیاب مطلب اس چشمے کے حوالے سے بہت ساری باتیں میں نے وہاں سے سنی کیا 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 کچھ ہو رہا ہے اور وہ کیا کچھ کر رہے ہیں تو یہ یہ فرق ہے عمران خان صاحب میں اور عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر ہے کہ عمران خان صاحب بہت زیادہ ڈپریشن میں ہیں اس وقت اور وہ بہت ساری جو میڈیسنز ہیں ڈپریشن کی اس کا وہ بے تہاشا استعمال کر رہے ہیں یہ بھی ایک بڑی اہم خبر ہے بلکل ایسا ہی ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ان کے جو لوگ ہیں جو ان کے دوست ہیں فیملیز ہیں ان کو ضرور اس چیز کے اوپر عمران خان صاحب کو رکھنا چاہیے کہ اس طرح سے میڈیسن نہ لیں اور پاکستان میں تو یہ میوزیکل چھٹ چلتی رہتی ہے میرے خان صاحب کو آتھر ہونی چاہیے تو بڑی حیرت ہے کہ وہ تنہیں زیادہ ڈسٹرب ہیں لیکن ہونا نہیں چاہیے مگر کیونکہ یہ تو سلسلہ ہے پاکستان میں ابھی یہ گیا کوئی اور آئے گا پھر کوئی اور جائے گا بلکل اور پھر عمران خان صاحب دوبارہ ہو سکتا ہے آجیں گھوم پر کے تو اس لیے اتنا ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پتہ نہیں خان صاحب کے ساتھ ہو سکتا ہے اور بھی کوئی ایشو ہو جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے کہ اگر مجھے جیل میں بند کر دی ہے انہوں نے کچھ ٹائم کے لیے تو پھر ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو خان صاحب کا سنائے کہ وہ استعمال کرتے ہو سکتا ہے ان کو نہ مل یہ امید یہ ہوپ نہ ہو کہ ان کو مل جائے گی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں کیونکہ اتنا ڈسٹر میں نے کسی کو نہیں دیکھا کسی پرائیو نیسٹر کو نہیں دیکھا سیڈ سے ہٹ کے اچھا ارزو ایک تو آئی ایم ایف کے حوالے سے ہے اور اس ایڈار صاحب اس بات پہ خیر ابھی ایک دو دن پہلے تک ڈٹے ہوئے تھے کہ یہ کوئی ہمارے خلاف انٹرنیشنل ایک سازش ہو رہی ہے اور اتفاق سے موڈی جی امریکہ بھی گئے ہوئے تھا اور آئی ایم ایف کا ایٹوارٹر بھی امریکہ کے اندر ہے تو حالانکہ انہوں نے کوئی بات تھی انہوں کوئی ضرورت ہی نہیں مطلب آئی ایم ایف سے انہوں نے کیا لینے تھا وہ پیسے لیتے ہیں شاید دیتے ہیں تو مجھے نہیں پتا وہ اگر ہے تو آپ بھئی کیمنٹس میں لکھ سکتے ہیں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ پیسے دیتے ہیں مطلب انڈیا کی بات کرنا لیکن یہ کہہ رہے کہ وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے رہے اس دن کسی جنرلسٹ نے کوئیسچن بھی کیا تھا حالانکہ انہوں نے مارا اشارہ نہیں تھا ویسی ان کے بچارے کے خلاف ویسی وہ اکیا گیا کہ انہیں تپڑ مار رہی ہے وہ کچھ ایسا تھا نہیں لیکن پھر بھی واقعی موڈی جی یا پھر اس طرح کے جو بائیڈن یا پھر یہ جو ان کے دوسرے لوگ ہیں کوئی بڑی لمبی ساتھ ہی انہوں نے تیار کی کہ پاکستان کو ایک اشارہ دو اور اپ ڈالر 1.2 ڈالر نہیں دلوان ہے نہیں دیکھیں میرا نہیں خیال کہ جو country اتنی آگے economy wise جا رہی ہوگا جیسے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک دو سال کے اندر جو ہے وہ world کی third economy جو ہے وہ بن جائے گی top 3 میں آ جائیں گے تو وہ اس قسم کی چھوٹی حرکتیں کریں گے ان کے part time نہیں ہے یہ کام وہ لو کرتے ہیں جو خالی بیٹے ہوتے ہیں کام کوئی ہوتا نہیں ہے تو attention free قسم کی قوم جو ہوتی نا وہ یہ یہ کام کرتی ہے کہ چلو کوئی نہ کوئی کام کا جائے نا فیکٹریز open کرنی ہے نا trade کرنا تو چلو سازشیں ہی کر لیتے ہیں اور یہ ہماری بڑی پرانی عادت ہے ہماری کچھ بھی ہوتا ہے ہم بغیر سوچے سمجھے بغیر investigate کیے جو ہے وہ انڈیا کے اوپر نام لگا دیتے ہیں کہ جی پہلے ہماری بلاسٹو اگر آتے تھے کچھ بھی تو ہم کہتے تھے انڈیا کر رہا ہے اب اب اگر ایم ایف کے پیسے رکوانے ہوتے تو پہلے جو ہم چوبیس بار لیتے رہے ہیں تب تب کیوں نہیں انڈیا نے روک دیا ابھی ہی کیوں روک دیا اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر پاکستان کی حالت مزید خراب ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو انڈیا کوئی خبر آ جانا چاہیے کہ یہاں سے کیسے کیسے border cross دروازہ کٹ کٹائیں گے نا ہم لوگ تو دروازہ نہیں کٹ کٹائیں گے ہم نکل جائیں گے بجرنگی بھائی جان کی طرح تو لوگوں کو اور ٹینشن انڈیاں کو ہے تو وہ تو کہتے ہے بھائی تم لوگ بس ہے تھوڑا 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 چلتے رہو وہ ہی بیٹر ہے تو تم لوگ کی اگر گاڑی رک گئی تو پھر وہ تم لوگ ہمارے پاس پہنچ جاؤ گے تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اور یہ چیز انڈیاں پرائی منسٹر بھی اقیناً سمجھتے ہوں گے اور ان کی ٹیم بھی سمجھتی ہوگی تو وہ مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ کر رہے ہیں اچھا ایک بس چھوٹی سے دو چیزیں ہیں اس پر شاٹ سے کمنٹ چاہوں گے ایک تو مودی جی نے وہاں پہ کوئی خطاب حطاب کرتے کہتے جی بڑے ان کا جو سٹائل ہے بڑا مزیدار کہ سمجھا تو کہتے یار بڑا ٹائم ہم نے ضائع کر لیا ان پر نہیں کرنا ہم نے ٹائم ضائع کے اوپر ہم نے اگر ٹائم لگانا ہے تو اپنی پراغرس کے اوپر لگانا ہے راجنہ زنگ صاحب کہتے جی ہم ترقی کریں گے اور کشمیریوں کو ورغلائیں گے مطلب یہ غلط نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنا مطلب ہمارے لوگوں کا خامقہ کا دماغ خراب کروانا نہیں ورغلائیں گے مطلب ظاہر اگر ہم ترقی کریں گے تو اگر آپ کے ہماری سائٹ کے کشمیر کے لوگ وہ سب دیکھیں گے تو وہ بھی تو یہی چاہیں گے نا کیا ان کیا بھی جو ہے وہ ڈیولپنٹ ہو وہاں پہ بھی روڈز بنے آپ جانتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں تو ہمارے موبائلز بھی کام نہیں کرتے کوئی خاص اور روڈز تو خراب ہیں اور اس سال تو میں